پاک ذات آوے انجیدی فکت حک جھلک کائنات دے ہر مریض مومن دا مکمل علاج ہے آمین آکو آمین آکو دعا ہے جلدی تو بھی پہلے ہو پاک ذات آوے جیدی فکت حک پل دی شاہی کائنات دے ہر مسل دا مکمل حل ہے این نہیں کسیر تعداد ہے اسطہ علیہ سعادہ تو مومنین تشریف فرماؤ تہے دلن الباواز بلند آمین آکو قرآن دا وارس آوے اسلام دی حجت آوے اچھا جی میں تو سب پہ آمین آکھ دیو میں کسی چوک دے کھلو جاوانا جڑے خریداری پہ کر دیوانا انہ دے سامنے بھی میں ایک دفعے دعا آکھا سمجھ آوے ناوے تو اڈنالو زیادہ اچھی آمین آکھ سنت سے دا مجلس اج بیٹھے ہو سید مومنو ملک آمین آکو اسلام دی حجت آوے اللہ دی آیت آوے اسا گناہ گاران دا اصلی حقیقی اور بالکل آخری امام شل جلدی تو بہلے تلوار انتقام بے نیام فرما کائنات دے ہر زخمین دل مظلوم خصاً اپنی مظلومہ دا دی دا انتقام فرماوے میرا کریمہ کا اپنی مظلومہ مخدومہ کریمہ دا دی دا صدقہ کرم کردے ہوئے اسا گناہ گاران دے گناہ ہوا اہبان اور کتاہیاں تو در گزر کردے ہوئے اسا گناہ گاران دا شمار اپنے تابدار اچھ فرماوے اپنے وفادار اچھ فرماوے اپنے آوان و انسار اچھ فرماوے اس دعا شمولیت جتنی ہے دعا ماں توڑے ساڑے زمین انہ دی قبولیت جنہاں فرش عذاب اچھا ہے انہ دے تمام شریح حجات دی براوری واسطے مل کے باوازے بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم و صل اللہ علیہ محمد و آلہ تیبین اینا نماز اچھ بھی آوے نماز پڑھنے اللہ شیعہ ہوئے یا سنین درود نہ پڑھے اللہ دے سجدہ بھی لے کے ترجہ رکو بھی قبول نہیں ہے تیستے و درود پڑھنا واجب ہے واجب سمجھ کے باوازے بلند صلوات اللہ ما صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد اما بعد فقد کالا مولانا امیر المومنین علیہ آلاف تحیت و ثنا روحی و عرواح العالمین لے تراب مقدم ملفدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بارک اللہ مل کے باوازے بلند صلوات اللہ ما صلی اللہ محمد محمد و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد جھانگ پونسونا دلہ اور اتھاو نظام بچے ہوئے جڑا نظام باقی دلے ہیں چخان صاحب ختم ہو گئے اوہے ساتھ بہ کے گیڑ گویڑ کرنا پریشان تھا نو ہوندے بھے گھارے چھہیے کسے نو وڈہ من کے فیصلے کرا لینا تے جدہ کوئی دعویٰ کرے تے اوہے کل دلیل نہ ہوئے اوہے فیصلے تے من لین دیو نا میں توڑا انتظار کردھا میں کوئی سیڈیے بھولو ایسا میں کسی مجبوری تو بول لیں جو میں بھولو ایسا بولو ہاں ایک بندہ آکے مانتاز کان سے بچڑیاں نہ لہوا دے گاہاں تے ہاتھ آ رکے ہم جد خان دی بننی ہوئی تے آکھیں میریے من لے سو جڑے چوب بیٹھے ہو تُس آکھ کوئی ساڑی کیوں اکسو دعوے تے دلیل دے اچھا پھر جدو دلیل دے ہوئے دا وہ دی دلیل چھاٹ پٹک نہیں کرنی ان یہ ہی مان لینی بولو پھر دلیل دعوے دے حق کے چھ اوہ کام دی ہے جس دلیل ہے چھ دعوہ نظر آوے نا توڑی توجہ نہیں ہے دعوہ بغیر دلیل دے کسے کام دا میں توڑے انظر کر دا دعوہ بغیر دلیل دے اوہ جوانیاں مانو کسے کام دا سونا پیر میرے لے پاس توجہ کرسو نہ پڑھتا نہ چھوڑ دے تھا میرا ویر سامنے بیٹھتا توجہ نہ کرے پھر دعوہ بغیر دلیل دے کسے کام دا نہیں اور دعوہ او دوں کام دا ہے جدہ او دی ہمایت جو دلیل ہووے دلیل او ہون دی جے دے چو دعوہ نظر آوے اگلے دلیل آوے ایک دن یہ دعوہ ثابت کر دی یعنی دعوہ نظر آیا پھر آ دن دعوے سچا ہے بے شک کی روڑا دلیل آن ہون کسے دعوے دے حق اچھ اگر دعوے چھ دلیل نظر نہ آوے او دعوہ بھی جوٹھائے او دلیل بھی جوٹھیے دعوہ ہے خدا دلیل ہیں چودہ تو آٹھی زندگی ہوگا تو آٹھی زندگی ہوگا یا علی مولا ہمیشہ ہوگا یا دعوہ ہے خدا دلیل ہے نا پریشان ہوگئے ہو تو ہمہ تے چند بہت بختان دی بے وکوفان دی کہ ایک کالے کپڑے ملانگ اللہ کو نہیں منے دے تو ہمہ تے ہے او دے تے لانت جڑا خدا کنا منے او دے تے دبل لانت جڑا آپڑے ہاتھ گھاڑ کے کوئی خدا بڑھائی بدہ ہوگا نظر نہیں ہوندہ کسے ویکھے آ کسے سیلفی ہو چپ بیٹھے رہا باقی دی جڑا میرے وہاں گا اتزاد بولی آو کسے ویکھے آ کسے نہیں ویکھے آ اس اکھنا اے اکھو دہ یہاں تا نہیں کر سکتی میرے پیر امیر دہ فرمان کیونکہ جڑا اس اکھ دے کب آ جاوے او خدا نہیں جس تک ہاتھ دی رسائی ہووے خدا نہیں پریشان ہو گئے ہو جہندہ ساجد جہندہ عبد مولا علی امیر فرماوے ناجل بلاغہ ناجل بلاغہ کردن ناجل بلاغہ پڑی انہیں کتے سجاؤنا ہو رہے پڑھنا ہو رہے اسے ناجل بلاغہ میرے مولا علی دہ فرمانے علی مولا اللہ نہیں ہے ولی اللہ ہے جہندہ عبد اکھ دے کائنات کسے ذہن دے پرندے دی طاقت ہی نہیں میں علی دی بلندی تک پرواز کرے پھر اس عبد دے معبود تک رسائی دی ممکنی نہیں ممکنی نہیں ہاں ہر دا اور اچھ ایک تماشہ لگا رہا دے ہر دا اور اچھ جہندی روٹی کھٹے او دا ایک تماشہ لگا رہا دے او تماشہ کیا ہوندے میں نا دستہ ڈاکٹر اللہ ماں محمد اقبال چنگی مادا چنگا پتر شریف مادا شریف پتر جہندین شیر دے ذریعے ان سمجھایا لوگ تفسیر کر کے نہیں سمجھا سکے ہاں سب قرآن لکھے ہیں قرآن دی آئے دین اللہ لا یغیر ما بے قومن حتی یغیر ما بے انفر سے اس شیر ترجمہ کر چھوڑے خدا نے آج تک حالہ نہیں بدلی حالت ان کی جن کو ہونا خیال اپنی حالت آپ بدلنے اتنال اہو دا ہی شیر ہے لوگ سچیں دے رہے ہیں جیڑھا بھی بیٹھا برابر میں نہاں نہیں چاہ سکتا جیڑھا بھی بیٹھا پہنچ گئے ہو نا برابر صدقہ خور بھی برابر جنہ دا صدقہ کائنات بڑھئیے وہ بھی برابر لیکن اس آکھے اس شیر آکھے اس آکھے ہاں پرواز گرچے دونوں کی ہے ایک ہی فضاء میں شاہین کا جہاں آور ہے کرگز کا جہاں آو سلامت ایک روٹی چل دی رہاں دی ہے روٹی ایک سلسلہ چلی ہے رہاں دی ہے چودہ دا دشمن خدا دا دشمن ہے خدا نہ کوئی تعلق نہیں لیکن روٹی چل دی رہاں دی ہے ڈاڑ سے اب دست چھوڑیا عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ سرب لا الہ الا اللہ نہ بیک سرب نعرہ تکبیر نہ بیک حربنی حرملہ نہیں لا الہ الا اللہ تے ساڑیا نسلہ لگیا میں گو جمعراتی نہیں ہے بجمعرات دے جمپ ہوئے تشاہ ہے میرے کسے پہ ادھا دی دی کبر گھوم نہیں لا الہ الا اللہ تے نسلہ لگیا لا الہ الا اللہ خالی نہیں لا الہ الا اللہ دیا کوئی شرط ہے وہ شرط داڑی نہیں ہے نماز اللہ دا واجب ہے لیکن وہ نماز بھی لانت دا تاوکے وہ نمازی بھی لانتی ہے وہ سجدہ کرے دھرتی ہو دے تے لانت کر دیے وہ اللہ دا ذکر کرے اللہ ہو دے تے لانت کر دے ایسا نمازی جید دل جب بغز علی وہ دی نماز نماز نہیں ہے پڑ نماز تیری ہے یا علی سورہ منافقون جللہ منافق دی اللہ مددسی ہے اتخذوا ایمانہم جنتا پڑھتا سی قرآن پڑھ ہاں کچھ بندے کو ہائی کچھ بندے کو مارا حمداز غان آلولادن العبادہوں میں کچھ بندے کو میں اوزرے ہائی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تے بچ گیا میرے آکر ازانے سب شئے لوگوں دے خیالات مکا چھڑے یا غدیر دے ہک لک پنجی ہزار گواہن یا اس حدیث دے ہک لک پنجی ہزار گواہن شیعہ سنی کتاباں ازام منا میں کہیں یا من کن تو مولا دے ہک لک پنجی ہزار گواہن یا اس حدیث دے ہک لک پنجی ہزار شیعہ نالو سنیاں ڈھیر لکھیا اوہ دے گواہن میرے آکر دا نیشہ پردویج فرمایا ہاں اے لوگوں سنو میں اپنے بابے موسیٰ کازم تو سنیا میرے بابے اپنے بابے سادے کے آلے محمد تو انا اپنے بابے باکر علوم تو انا اپنے بابے مولا سجاد تو انا اپنے بابے مولا حسن تو انا اپنے بابے مولا حسین تو انا اپنے بابے مولا علی تو انا اپنے سردار نبی خدا تو نبی خدا دے سامنے جبرائیل عرض کی تھی جبرائیل سنیا میقائل تو میقائل قدسیہ اسرافیل نے اسرافیل نے لیکھیا لہتے لہتے لکھیا کلم نے کلم آ دی اللہ آ دے لا الہ اللہ اللہ دا کلمہ مجھ خدا دا مضموط کلا ہے جڑائی دج داخل ہو جائے میں اللہ دے عذاب تو امانت ہے حدیث جڑائیت تھا پر رکھ جائے بیمان ہے اگر حدیث ہے فرمایا اللہ بے شرط ہا و شروط ہا لا الہ اللہ دے کچھ شرط ہے پچھڑ لے پچھا ہک لکھ پنی ہلار لا الہ اللہ دے شرط کیا ہے میں کتابا نظامنا کہیں دے ہاتھ بھڑی گلد نہیں میرے مولا اے نیا کیا شرط قرآن ہے اے نیا کیا شرط نماز ہے اے نیا کیا شرط داری ہے اے نیا کیا لا الہ اللہ دے شرط روز ہے فرمایا و اللہ آناو میں نہیں شروع دے ہا فرمایا لا الہ اللہ دے شرط میں آپ رہا ہم اے شرط ہے لا الہ اللہ دے پہلی شرط مصطفی ہے دوسری شرط مرتضی ہے تیسری شرط پاک سیدہ ہے یہ چودہ شرط ہیں اور ہر کو چھوڑ سکتے لا الہ اللہ اسدہ نہ چھوڑ سکتے کاش کے مولوی ڈھنگ نل دسے یا خدا کیا ہے یا یا بابا ہیک خدا دسے قرآن نے کیمرہ دے سامنے کھڑا ہیک خدا دسے ملہ نے ساڑک کیڑا منو بولو آجی یہاں تا ساتھ مکاوچا میری کیڑا منی جڑا مولوی ساڑکے دسے یا قرآن اللہ قرآن تو وڈی کوئی کتاب ہے تے چاہو چیہوے یا سننی جڑاکے ایک قرآن تو وڈی کتابے لانتی ہو قرآن آسمانی کتاب ہیں دی بھی سردار کتابے پھر توحید دینا تے چکریں چنا پھومی میرا عزیزے بچے میں حتفنال والے آ ٹی فیمے سے بڑا سن دے وے تے جدہ ملے میں سمجھیں دا ویران دا میں کہیں دا دشمن نہیں ہے میں کہیں پارٹی ایچ نہیں ہا میرا انہوں نے کوئی تعلق نہیں ہے جڑے مولا علی کو اللہ آکھ دے لیکن انہوں نے بھی میں لانت کر دا جڑے غدیر تو بعد بھی علی اللہ تے فتویں پچھ دے ہاں ہاں غدیر وہ بڑی حقیقت ہے ہزیدہ ہاتھ دے جبھا سکی ہو کوئی حق دے دے اللہ مان نہیں مان سکتے اور رب کعبہ دی قسم کوئی خوف نہیں ہے اپاکند پاکستن تے ہاتھ رکھ کے پیوا دے کہہ میں دے سامنے اگر میرا مولا ہے در اکرار جسٹ سیمپل انڈی ون صرف ہیک مرتبہ آکھ ہے میں خدا ہاں کوئی منیاں نہ منیاں میں منیاں میرے پیر کدھے نہیں آکھا میں خدا ہاں کدھے نہیں آکھا میں اللہ ہاں بلکہ جدہ فرمائے فرمائے انہیں عبداللہ لیکن ہونے عبداللہ دمانا او بھی کہنی جڑا مولا جی کر رہے ہیں کیا کہنے ہیں مووینج جی میں گلی دا موڑ پھاؤکنا میرے پیر لیکوں بہانہ توحید دا کر کے اگڑا طریقہ ہے عبد کے کوئی آکھ دے ہیں چھے میں آکھا فرمائے دے ہیں عبد ہوں ذات کو آکھے ویندے جیندے اور خدا دے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو سمجھ آگئی ہے بابا انہ دسے خدا ہے انہ دسے اولائے کے عبادت ہے انہ دسے آودہ سجدہ کی میں کرنے انہ دسے آودہ حکم کی میں مننے انہ دسے آودہ حکم تے روزہ کی میں رکھنے انہ دسے آودہ حکم تے زکاة کی میں دے ہونے انہ دسے آودہ حکم تے حج کی میں کرنے انہ دسے آودہ حکم تے خوم سکی میں دے ہونے غدار علی ان ولی اللہ علی نہیں ہے نا غدار ہو ہیں جڑے اللہ اکبر آکھے علی ان ولی اللہ دے صدا روکنا جاں گے ہاں جی میں جوانی اممہ میں یائی میں ہوں تھوٹو رہا میرا دل نہیں کچھ پڑھن دے یاد رکھے بس یاد رکھے خدا دے وجود دی دلیل نہ چرخے نہ کسے دی کتاب میں سمیت نہ کسے دیا دلیلہ نہ کہیں دی ذاکری نہ کہیں دے فتوہ خدا ہو پاک ذاتے جدے وجود دیا چودہ پاک دلیلہ قرآن اچھکیٹ ہو جائے سونا خدا آئے وہ صدا کیوں نہیں دس دے اگر واقعی توہید دی تبلیغ کرنی شرارت توہید دینا تو شرارت نہیں ہونی چاہتی اور ہمارا ہوں دس ہے سوکھا طریقہ شرارتی کو اور مباہد کو پرکھن دا دس ہی ہو جا میں اتنا لکھے میرے انگلیں ٹیڑی ہیں میں دین کو کاروار نہیں منایا سوکھا دریقہ اگر اتنا کوئی کلو گیا علی اللہ علی خالق نہیں اللہ خالق علی مالک نہیں اللہ مالک علی رازق نہیں اللہ رازق تلوہ کہہ کر نارے تکبیر اللہ اکبر اوہ شرارتی ہے ہی یہ توہید نہیں ہے جدیت تداش مولا علی کو بھونکنا پوے ہے علی امیر توہید دا مخالف نہیں اگر اے واقعی نا دیا گلنا سچ ہیں توہید مخلص ہیں ماں چنگی ہیں اراد نیک ہیں پھر اننا علی خالق نہیں اللہ خالق علی رازق نہیں اللہ رازق علی مالک نہیں اللہ مالک یہ سارے شیعہ سنی علی عالم یہ ہر شیعہ سنسن اللہ دے بہانے تے بھی توہید دے بہانے تے بھی یہ ولایت حیدر اکرار دا گلہ نہیں سنسکتے سین کیوں آکھ نہیں علی خالق نہیں اللہ خالق علی رازق نہیں اللہ رازق علی مالک نہیں اللہ مالک اس شرارہ تے صداق اللہ و خالق جدی مخلوق علی تے کو پڑھن دیچہ ساوے ساکھو سنن دیچہ ساوے میں غلط پڑھئی ہے شرک پڑھ دا گنا اللہ دے وجود دی دلیل بنا جو دشمن علی دا سی ویسی ہو چٹ علی دا نام لینے آپ پہ ویسے تے مخلوق ہاں ہاں بابا توحید بیان کر توحید تے سہتاں تا لگیا لیکن توحید بیان کر شرارت نہ کر کوئی سمجھ آئیے نہیں شرارت اچھ اور توحید اچھ حکو توحیدیں بیان کرو اللہ خالقے جنہی مخلوق میرا مولا علی اللہ راضی کے جنہی مرزوق میرا مولا علی اللہ او مالک ہے جنہی ملکیت علی یہ توحید ہے یہ توحید ہے سیدہ مولا علی کو بھان کر دا نا توحید نہیں ہے مولا علی دی نفی کو دلیل نہ بڑھا خدا دے وجود دی اللہ لیتر مار سیا جے خدا دے توحید دی دلیل بڑھیں دی مولا علی دے وجود نو بڑھا نفی نو نہیں کیونکہ چودہ خدا دے وجود دی دلیل انہ دی نفی انہ دے فضائل دی نفی خدا دے وجود دی نفی ہے سمجھ آگی ہے یا نہیں ہے میرا دل مجھے چھ ساتھ گھنٹے اور پڑھنے بڑھا پریشان ہوگی کوفا شاہی مولا علی دی پتر دا حکم مجھ پیہ مندھا میں ہنمیں تھکا ہوئے بڑا سویر دا بیٹھا امجد خانہ کے بیٹھا رہے میں بیٹھا میرا سونا کوئی جلسہ نہیں ہے خیرے پہنچ ہو ایسا کوفا شاہی میرے پیر علی دی وہ تھڑا نہیں بڑھا ہویا جڑے ظاہر بیٹھا دی کھائی ہو دکھا تلقظہ اتے بیٹھنے فیصلہ کریں دے کھپے پاس ہوئے ایک بندہ آ کھڑے جنہیں کالے کپڑے آن گرے بان چاہ کھاس پیریں جتی کہیں ناس میں کوئی قصہ سننے نا کھڑا ہوسا کہیں نا ہے کہ گھر دزامیں نا میرے عقیدیں نال اختلاف رکھ سکتیں میرے علم نال نہیں میرے خونج منافقت جھوٹ شامل ہی نہیں جڑا اتتا جھوٹ بولے انجھے ذریف شکلانی نسلا پھٹ دین لوگ دیر پچات اگے ہن اگو دیکھ نسلا نل تھیا کیا آئے نہیں ہاں 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 اے دیکھ گی نہیں یہ تو آ کھڑے سر جھکی ہوئے میرے لے بازے دیکھو علم چاہے ہوئے اکھیں جاسویں میرے پاک پیر امیر نے فیصلہ کر دیا کر دیا ان ویکھیا فیصلہ روکیا پھر ایک جملہ فرمائے عربی زبان ہے جڑا کہیں دی موت دی خبر گھنوانی نا آرہا بیچ میں جایا پاکستان ہے جب پلے آرہا بیچا یہ ادھا موت دے قاسد آئی ادھا یہ شکل ہون دیئے اور ان کو عربی زبانیں چاہتے ہیں نا آئی نون علف این چھوٹی ہے نا آئی میرے مولانی فیصلہ روکے فرمائے لے منت نا آئی ہاں نا آئی اے موت دی خبر لے کے آنا لگ کہ دی موت دی خبر لے کے آئے ادھا جسم تے کپ کپی اکھیں چاسو گلہ بھرایا جھوکے آقدہ جی خارجیاں ملونہ نے دوڑا پیارا ملانگ نہروان دا گورنر جناب عبداللہ بن خباب بن عرطنو کلیاں نہیں ادھے پردے داراں اور چھوٹے چھوٹے بچیاں سمیت بڑی بے دردینال شہید کر چھوڑے عمل اچھی بات ہے میں تھے دیتے کہ کتنے صفحے لگ چکا پورا پتہ نے میرے مقالدہ پوری دنیا تے پہچانیاں ہوئے نام میں کہ اچھے مسلمان واسطے اچھا انسان ہونا ضروری ہے وہ دیتے کوئی نماز کے نہیں جڑا نماز پڑھ کے باہر گلہ کردہ آوے بھرادا جڑا نماز پڑھ کے کسے نو لڑاوان دی سوچ کے آوے دیتے کوئی نماز کے نہیں کیونکہ یہ اللہ دا فیصلہ میرا نہیں انہا صلاة تنہان الفاشائی والمنکر فرمایا ہوئی نہیں سکتا نماز ہی ادا کرے پر گلہ ہی کرے ہے وہ پھر آتنا بھی ہوں جائیں اچھا انسان بڑھنا پوسی جوٹ نہ بولے انسان چھوڑ کسے ہیوان نو دو کھا نہ دے وے رہا دا روٹی کھا ون تو پہلے دے وے نہیں پچھے دا سہی بھی رابو کہے یا کھا کس تا صرف مسیطہ نے منار نہ بڑھا اچھا کردار بڑھا یہ نماز روزہ حج زکاة اس واسطے ہیں تاکہ 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 اچھا انسان بڑھے نہ کہ تاکہ تاکہ ملہ بن جائیں خیال رکھیں ہاں ہر کوئی کہے لے دا اتنا پیارا ہاں ملنگا کی دا سونا رکھی جتنا گناہ گاروں سے ہاں نل چلے سن دا کوئی بڑا نمازی ہووے روزہ دار ہووے آجی ہووے تاجت گزار ہووے قرآن ہی تھے بدھی ودا ہووے اگر ہوندے دلچ وقت امام دا بغزے ہوندے تشمرچ کو بھی فارک کربلا دیکھیں نمازاں ڈھیران روزہ ڈھیران نماز جنابِ ہر علی ہووے ہرملِ علی نہیں ادھے ایک ہر بھی لکھیں دو دفعہ ہر لکھیں چاہاں ایک لفظِ ہر کو بچامیں چاہاں ہر راسی جندے اگر ملہ چلے ہو یا ہرملہ ہو سیاں اللہ کرے سمجھ آ جائے یا نہیں آ لکھ کے چاہ تجربہ کرے سمجھ آئیے یا نہیں آئے بسم اللہ کراؤں بسم اللہ پاڑھ گی نہ چھوڑ آجا میرے علے پاس سے دیکھو گواہ ہے بھے اٹھئی ہے بھے میرے مولا کو جو تھا پتہ لگیا جسم تزلدلہ شروع ہو گیا میرے علے پاس سے توجہ کرو اس تاہلے آندھر آسن باندھر آسن پڑھ دیر آسن میں سفر کروں جسم تزلدلہ آیا او دھیاں پتران اللہ آباد ہو کہیں دا کوئی خرچہ کہنی خرچہ مولا علی دائی پترہ دے کسین دھیاں ہو دیاں رولین کہیں اور دیا کھنٹی علی اللہ نہ چھوڑی ہیں گلج کا پڑھائی جیڑی دیار دے لاکھی جو اتھا پڑھنے یا نہیں پڑھنا اتھا اقرار کرنے نہیں کرنا ہاتھ بننی ہونی میرے اندھیاں توہ کو اپیل کرے نا توڑیاں جھولیاں آباد ہو دورے اولاد کو گھٹیے چلی اللہ پلاؤ تاکہ جو تو وڈہ وڈہ ہوئے ہیں دائیں بائیں تو نہ پوچھے علی ہے یا نہیں مہربانی کرو آو کھا دورے تم آو کھا دورے علی ان اللہ ہے تا زہے سے علی ان اللہ کہنی ان اللہ کہنی پتہ ایشیاں کوم وہ اس طرح لے وہ توڑے دشمنند دے ہوں وہ نے میری جھولی چاہ دعا ہے پتہ کیوں باقی ہیں زمانہ تیرا دشمنیں ہر دور دشمن رہی ہے پھر پیر سے یہ کی میں باقی ہیں صرف دو کمہ دی وجہ تو باقی ہیں ایک جدہ خوشیچ یا لیا دی اور دوسرا جدہ غم میں چی یا حسین آخ دی یہ دوہیں صدا مانہ رو چھوڑی کتن نہ چھوڑی تیرا خوشیچ یا لیا کھنا کشتی بھی جیت گیا تھا یا لی الیکشن بھی جیت گیا تھا یا لی کوئی کیسی جیت گیا تھا یا لی پتر جم پیا تھا یا لی ہمیں ہے یا نہیں وہ یہ کر دے جڑے نہیں کر دے چوڑے باقی تھا تھا سو تو جوان پتری مار پویس او دن آنوین نہیں کرے نا دے علی اکبر دے پڑھو نوا آخو یا حسین اے تیری بقا دا سبابی اے کام نہ چھوڑی تے انہا کمہ واسطے فتوی نہ پچھین نہ تا اللہ ہی پچھین نہ گھبا کی رکھنے یا مٹھا ہونے کیا لکھریں بہو اکھے دور اچھ گزر دے پیس بہو اکھا دور شریف سید مومن اتنا پیارے ملنگ مولا مشکل کو شاہ کو اٹھن زلزل آہا زمین تے تلیاں لگین اے زلزلے دی حالتے چھو اٹھن اتنا جلالے چھوٹھین مناول نے مکھڑا پڑ دا اتنا جلالے چھوٹھین اے جڑی ردا ہون دی ہے نا اے ردا زمین چوم گی دی اٹھے گئے دوئے ہاتھی تھا ہی رکھے نے رکھے فرمانے لاکہ اودہ بودہ قتل عبد السول عبداللہ بن خباب اے ہی مولا علی دا ملنگانا الپیار تیری محبت یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہے میرے مولا فرمنن میرے ملنگ عبد سالح عبداللہ بن خباب دے قتل تو بعد میں علی دا بیٹھنا حرام ہے تاریخ کڑا پڑ دا وجاؤ نکار جنگ دے کوفے دیا گلنے جنگ دے نکارے وجگے باہر کٹھے ہو گئے میدان اچھ مولا علی ٹرپے کدے ورنے نیروان نیروان کی تھے باکوبہ دے کول یعنی واسط اور بغداد دے درمیان اچھ جنہ زائر بیٹھے ہو کدے گئے ہو نیروان وہاں جو تھا ایک پول لے اجھا آپری بوسیدہ حالتیں چوہ اصلی پول لے جنگ دے تیرا علمالہ عباس کھڑا رہے وہاں جنہ انہاں ٹھیکے داروں کو چاہ رہنے ہور دے نا لہوان ین زیادہ زیادہ دو آزار لکسی تیرا بغداد تو ٹیکسی علی کو ایک لہوان نہروان جوان بیٹھے ہو آج لکھائے نا سمارٹ فون تے نیٹ تے لکھائے گوگل تے کنترط العباس غازی عباس علی پول تو ہر شے ڈٹھو او نہ ڈٹھو جت تھا کھلو کے ان لڑیا علی فرمایا میں فاتے نہیں عباس فاتے وقت کیا دی ڈٹھو ہی زندگی اچھیا ایک جنگ تا ہے جڑی ان لڑے جو علی امی راکھے ان جنگ دا فاتے میں نہیں میرا پتر عباس تے گوار وے آج تو بعد خالی عباس نہیں اچھا بول جا غازی عباس ایکوی ایسا آپو گھڑین اتھا آین جڑے زوار وے تو ہاتھ کرے گھڑو میں تو آریزی آریات کرگی نا ہمیشہ ہو جڑے نوے گے تو ساوی ونجو میری اندھیاں بھی ونجو شلہ ان بار ہوا آوے آمین آکھو تو ہڈے ساڑے سیران دا وارس آوے چوران تسا کو بچاوے علی ان اللہ دا سکہ چلاوے علی ان اللہ دا دشنہ کو تباہ و برباد فرماوے جلدی آوے جڑا غازی دا پرچھم ہر جال آوے شورفہ اتھا جتھا کہ جڑے زوار پیٹھے وے ہاتھ کڑا کہتے میری گواہی دی وے جا کور مارا رہا تھا تو اکو غازی مولا دا واس تا ہے اٹھے کے کھائے نا غلط کھڑا آکھ دی میں گھبراؤں منا اللہ نہیں آپڑی غلطی منیسا جتھا رد و شمس دا مقام جتھے وے گواہی تا دے ہو چاہت چاہتے بابا مولوی مکر ونیا مکر ونیا دھرتی تا نہیں مکر دیا رد و شمس جتھا تیرے مولا کھڑ کے سورج پلٹایا اے ہی میں کوفے تو ٹرین فوج گھن کے جڑا ہن موجودہ نجا فے وادی غرا اندے نالو وادی سلام دے نالو گزر دے دریادے نال ٹردے ٹردے رد و شمس یعنی بابل دے کھنڈرات دے سامنے آکے کھڑن تیرے میرے مولا آکے ایتھا ہوں فوج گزارو سدھا نیروانے بغداد دو ایک پڑیا لکھیا بندہ اگو جاں پکھاتے آپیا تاریخ کھڑا پڑ دا شالا ایڈی تعلیم ہی نہ ہوئے جڑی مولا کو بھاؤں کھڑتے مجبور کردے اہا اوہ سنا لوا سا جے آن پڑ چنگیں ہاں سندے ویدے صحیح رکو رکو صحیح فرمائے خیر ہوئی میں سیدھی نہیں کھڑا پڑ دا ہاں کھڑا پڑ دا خیر ہوئی اوہ سا کہ سرکار تسا ہجازی ہو یعنی مکہ اور مدینہ دی دھرتی کوئی جازہ کھائے اے عراقے تسا کڑے دریا کر آس کی تین اندہ سیانہ آوی آج گل سیانے ودین اوہ کتنا سیانے ان جنن دے نماز تڑا خاماروین دی یہ ولایت ہاں در اکرار دے اکرار نال سیانے چٹا چٹا غدیر دہ انکار کریں اندہ ودائی کو سیانہ ہو سکدے ہاں آتنا خامار ہمیشہ ہو ہاں پہ چھرو لگا صحیح فرمائے خیر ہوئی اکھنا کیا چاندی تو جو کرو میں چھوڑا اکھنا کیا چاندی آکھے سے ہی ساڑا پیوڑا دے پار آرندہ ساکو دریادہ ہیک ہیک انجدہ پتہ ایتھو لانگا نہیں پتان نہیں فوج بوڑ ویسی صحیح فرمائے تو پھر کت ہوئے آکھے تھوڑا جے یہ تا اگو جو لوں یہ میں پندرہ وی میل ہاں تھوڑا جے تو سا جو چپ کتی بیٹھے میں ہی میں بڑھنے یا پھر پیچھو جو لوں صحیح فرمائے دے ہو پتہ کتی آمتہ پانی چھوٹا ہی ہو سفر تب بچ دے میں جو کڑا آگ دے صحیح فرمائے میں جو پی آگ دے پتہ کتیا صحیح فرمائے تو ساہی ہمام میں بے وینا صحیح فرمائے تو ساہی نامرے کے لئے کشتی ہے نا آزارن وہ ایک داغا ہوندے چندنے اللہ وزن ہوندے دریادی مانتے پیٹھے ہوئے وڈیہ سوٹیا ہوندے کش ہے کھا نہیں صحیح فرمائے کش ہے دی ضرورت گا نہیں تو وانیا کھاڑتی می باندھتے دریادی باندھتے کھاڑ کے ایک مچھی دانا چاہویں جاگ دے بیٹھے بے ایک مچھی دانا چاہویں اتھا ہزاراں اٹھ سے اکسن ساڑے سارین دن آئے ہیں اندے پیو دانا چاہ سے والا مچھی گھٹ مچھی گھٹوے سن والا اندے پیو دا چاہ سے جاڑا نامی پوشت دانا چاہ سے ہکا بچ سی وہ کو میں علید سلام دے ویں تے آکھیں ہی در اقرار پوش دیکھ پانی دا کیا لنگوے سون یا بڑوے سون تو ہاڑی زندگی ہوئے میں تاریخ کڑا پڑ دا تخیول نہیں او ساکھے جی اے سوکھا کام میں بودھان دے چانس گانی بندہ بھجے نا چاہن دا ہے پہلے نا تے مچھے ڈیران وڈو جا چاہ سے اندھے پیو دا تھوڑیا تری جا چوتھا نامینا چاہ سے ہکا بچی وہ پوچھے کی میں جان نہیں وہاں کے مولا بھیجے وہاں کے مولا تے سلام ہو بے حکم کر میرا مولا کیا آکھ دے وہاں کے مولا پہ پوچھ دیں تو پانی چھوٹا یا وڈا ہے مچھی آکھے بس وہاں کے خواہش کہن دیا ہی وہاں کے میڈی میں تا آکھے پانی وڈا ہے مولا آکھے مچھی تو پوچھے ہاں چھوٹا یا وڈا ہے وہاں کے پوچھے پرے کیوں کھڑی نیڑے تھی پہلے کچھ پانچ چھ میٹر تے کھڑا دور انہاں نام آن دی کسہ میں روایت میں آپ ترجمہ کی تی یہ نیک کتابیں جو موجودے ہمیں آئے آخری پی راکے سے ہونے آگوٹا پانی ہے وہاں کے تو اتنا ہی کھڑھ ہونے آگوٹے میں دیاں مچھی نیڑے آئی تے ہمیں اچھلیے اچھل کے انہی آکھے جاکب آگیا دیا لاخ لانت آئی اللہ کرے سمجھا کوچھ بندے گھور آگے میں نہیں مچھی لانت کی دیا ہے مچھی لانت کی دیا بندے دا ترہا نکل گیا آکھے میں پیغام چاہ کے مولد آ تو میرے تے لانت کر دی ہوں آکے خدا تیرے تے لانت کرے مولا بھیجیا تے کوئی لانت واسطے آکھے سکی میں ہوں آکے تو دیر سی آنا سمجھ دی خدا تیرے پیوما پالانا لیتے جامانا لیتے لانت کرے آجانے سمجھ دا جیڑا ہے در اکرار میرا مولا علی اس دریادی تہنچ پوشیدہ میں جھئی عام مخلوق دیا ناو پشتنے نا جاندے ان کو پتا کہنی پانی کی تو چھوٹا ہے کی تو ہٹا ہے زندگی رہو نے باہر میں دی شاہد ہے یہ تک کا کھدل ہے باہر دی سمجھا زندگی آنے زندگی آنے زندگی آنے زندگی آنے زندگی آنے پی راکھتا نیکو یک دبا اور لانتا جا تک تیندی تا پائیس باہر سی ٹرپی آپسی ٹرپی لیٹا مکیا یان دیوہ بوڈیا آئی بیٹری دیڈ دیڈ او خویا wyend해도 آنکڑے مولا علی دے سامنے سایبھر میں گیا تھے این آمیں بلیا این نہیں آکھے یہاں آپ چلانت کروا صحیح پر میں کیوں انہاں آگے مچھلیے جواب دیتے معاف صحیح پر میں ہون کراس کرو دریا عبور کرو میں زیادہ نہیں پڑھ دے بس چھوڑ لگ عبور کرو دریا ایک اور شرعی تعلیمی آفتا شرعی تعلیمی آفتا وہاں کسی روکو روکو فوج کو روکو سہیں حکم واپس گنو سہیں فرمائے کیوں آکھر وہ دیکھو سہج تھوڑا جی آئے دین لاندہ پہ اثر دی نماز تا پڑھا ہو چاہ صحیح آگے پار وہاں کسی اے اول وقت ہے جہ پار کیوں سے ہو سکتے قضاء ہوئے صحیح فرمایا تو پار لنگ وقت مکسی تاں تیری قضاء ہو سی مکسی پار ہو شرعی تعلیمی آفتا جلوگو بابا ہوندے نا تعلیمی آفتا بندے کو فکر آسا جے ملانگ مار جے میں جے ملانگ آسا پیر سیں یہ آسا تو بدے آسا پیچھو ایویں ساکو پتہ یہ آکھے کھار جاؤ یہ آکھے بہ جاؤ یہ آکھے دریائے چھو گزر جاؤ یہ آکھے سینپو یہ آکھے نماز سمجھ آسا دے سکی پار تھے اوہی تھیا ایر جھاتے ہی مارے جا زوارت سا گواہی دیوائے جا ہی گواہی دین دیئے ملے دے آز میں اوہی دین جنہے پاہنچن مولا ہی دین کھڑے آن چھکڑی چھکڑی اوہو نکلے پانی سوکھا نا نکلے نکلے دیکھو سنگھ فرمائے وہ اتنا بچہ کھڑے سنگھ فرمائے تو وزو کرو آکے اوہ تمہیں کرے نا مگرے بھی پڑے سو اصر الوادہ تا گیا سن جلال چاہے فرمائے میں کچھ تائیں جیاں فرمایا میں ولی العمران کائنات دا ذرہ ذرہ میں ولی العمر اچھتے خدا دے حکم دا منتظرے جب تک میں حکم نہ دے وہاں سورہ جکڑی جرہ دے غروب ہو جائے آئے نماز پا اے وزو کرو لے علی امیر صرف اشارہ کی تے سورہ جا کرے سنگھ فرمائے جتنا مردیاوی پاڑ اے یاد رکھی آج میں پلٹا ہے ایک دیری آوسی یزید پیود دربارج میرا ملنگ مزفاری پھائٹا زندگیہ ہو نی ہاں 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 محمد عباس محمد عباس شریف سید مومن طور پہ نہروان آگیا واقعات دھیل سارے نہیں تھے ہاں نہروان کو نہروانی واستی آکھیں دریاد علاقے دے لوگے مولوی تو پوچھو تو وہ اکسی نہروانی اندھے گلے نا وزیفے تو بچے ٹائم نا اس تاکی کی تھی اسا رولیے سے یہ میں نہیں پونے دوسروں کتاب لکھی اندھے پچھو رولنا پہ یہ سارے جاندنے میں کو صرف میں بہیمانی ہے جو بھائیوال نہیں ہاں کیونکہ او طبقہ جڑا صرف ہم ایمانداری نال کریں دے جنہاں یہ بہیمانی یہ بہیمانی پوری ایمانداری نال کریں دے کسام خود میں بھی تو نجفی ہیں کیا نجف ہج پہندہ مطلب ہے کہ مولا حسیندہ غم چھوڑ دیو یا علی امیر دنارہ چھوڑ دیو بولو انسان کو انسان نہ سمجھو ہر کہیں کو جاہلہ اکھو ایسا نہیں میرے لے پاس دیکھو پڑھا یہ چھوڑا نہروانی واسطہ آکھا کہ یہ دریاد بلکل سنٹرے چھائی کیونکہ عربی زبان اچھ نہر دمانی ایک کینال نہیں ہے باہر سمندر کو آدھن میں ڈاکیٹ کی تھی اور بھی یہ تھی سے دلے کے ٹیکہ لہیں لائے مولوی آمان سندے میرے کھڑے باہر دمانی سمندر نہر دمانی دریاں ہوں دے چاہاں ہوں دے بولو دریاں بلکل سنٹرے چاہیے شمالے لے پاس دریاں آریاں جنوب بھی دریاں آئے نہیں سینہ کڑھویں دا مشترک مغرب دو میں پاس دریاں آئی چارے پاسو جنوب بھالا پاسا اٹھاؤں ایک پول لائی پول دے بارو وڈا دروازہ ہا جی میں خیبر دے دروازہ نہ آئی ہون اے میں کو نہیں پتا ہوں دی چابیہ سی مان دی ہی یا نہیں او باوہ سین دسیس دائرہ دین پناہ اللہ جیوے دسیسی میں کڑھے ہی نی وزن کی تے چابیاں بل خیبر جنہ دروازہ جنہ آوے ہا پہلے دروازہ پھر پول وات اگو گیا وات کلا ہا ٹی بیتے ٹی بیتے تاکہ پانی نہ چڑھے ٹی باونا انہیں وات اوندے چار دروازے ہاں مشترک مغرب شمال جنوب کلا ہا اتھے خارجی اندھی فوج بیٹھی ہے ہی میرے مولا دروازے تو بہارا کھڑے دریادہ چھاڑائی ہا ٹبائی ہا ٹبائی ہا ٹبائی ہا ٹبائی ہاں ٹبائی ہاں انہیں مولے فوج دیں وردیاں کھا نہ ہونے ٹبائی ہاں وردیاں کھا نہ ہونے انہیں communist پری جیہ جو چی irm ہوا ğer ک resistance مولادی فوج دا یا خارجیاں دا مولا دی فوج دا ہو لیا چھوٹی چھوٹی داڑی مچھے نال ہاں ہاں اتھا اتھا ظلفان او اور تانے وال نہیں اتھا اتنا ظلفان جڑیاں کندے دے اتھے گردن تک ہون سنت رسول ہے کان سیمانا مولا حسن مولا حسین دی سنت ہے اتھا ای اے کپڑے جی مولا دا فوجی تے سیرتے والی ہاں ظلفان تے جڑی دو جی فوج ہے ہوندہ ہو لیا دے سا تاکو ڈھیر سارے ملسے آپڑیاں جی بیگانیاں چی سیروں تازہ ٹینڈ زیرو میٹر مچھاں برباد چٹ یہ بے حساب پہنچ گے بھے ستھان کچھے جی دی ہنہیں تو بیا میں کیڑے عدب نال پڑا داستہ فکرہ تو اتھو جیڑا کچھ بھی ہاں کپڑے جی مولا نے میں کو سو خطبہ مولا تھا زبانی یاد ہے میرا دشمن بھی دستے کیونکہ میری ساری لیبریریئر بھی تھی اراکالے شہید تھے نمر صاحب انہیں ساری لیبریریئر بھی انہیں پترا میں کو گفت کی تھی کہیں بے مولوی کو نہیں کیونکہ زاریر رہ بے کے چھے سمجھ آگئی ہے یا نہیں آگئی انہیں تا کوئی حجت ہو گیا خیر ہے نویا میرے مولا نے کدھ ہی اتنا اچھا نہیں بولیا میں اندر دیکھ فکر میں چھوڑا اگدھتی بھائی علامہ دی اننکار چھوڑا لگا بس میں کوئی آپ کو بھونجل دی کسامنل بھونجل دی کلہ بڑھا نالا میں بچے دے حکم تبیہ پڑھ دا نہ تھا میں اتنا لمبی کیا نہ مجلس پڑھ سکا مولا نے اتنا اچھا کدھ ہی خطبہ نہیں تا روایتہ دیئے بے آلہ و عرفہ سا ہوتے ہی زندگی ہے چیتنا اچھی آواز جو مولا نہیں بولے خطبہ دیتا اندر خلاصہ دیتا کہیں محقق مولوی آیت اللہ حجات اللہ تو ان پوچھ یہ ہو یہ خلاصہ یہ مولا فرمایا میرے نال لڑ دے ہو قرآن تپڑھو جڑا نال تنگی و دے ہو ان کو سمجھو اسی مولا فرمایا میرے نال جنگ میرے نال نہیں خدا نال جنگ میرے نال جنگ رسول خدا نال جنگ میرے نال جنگ حیان نال جنگ میرے نال جنگ شرعیت نال جنگ میرے نال جنگ قرآن نال جنگ میرے نال جنگ غیرت نال جنگ ایک خطبہ ہاتھ وڑے پیر دا وچو ہے قطب کا ہاتھ بن گیا فتاوہ من ہم تعافت ہوں ہیک گروہ ہونا کہ ساکو معافی دے سمجھا گیا صحیح فرمایا پھر میرے اندر آنوان تو پہلے ہیک کام کرے آئے نہ تھا ہیک کام تھا میں کرنا ہی کرنے اشارہ نال سمجھا ہوں چا مولا فرمایا میرے اندر آنوان تو پہلے یہ تلوار یہ خنجر کٹ گئے تھے اے نے کراہے جے اے نے نہ ہویا میں آ کے سمجھ گئے ہوئے ہیں انہا آ کے ٹھیک ہے جڑے باقیان انہا تیر مارنے شروع کی تھے علی غیرت دانا آئی انہا تیر چھوڑے میرے مولانا الترائی پوتران مولا حسن انہا پوتران مولا لے اترائی انہا بارش تیران دی شروع کی تھی فوج جڑ بڑھ مچ گئی اٹھے ملانگی تیر کمان چھوڑے ہیں میرے مولا جلال چھوڑے ہیں فرمایا لا تنہزلِ حرب القوم اللہ آنا و بونائی ہاں میری فوج بیٹ جاؤ خبردار انہا الجنگ واسطے کوئی نہ اٹھے انہا ملانگوی میرا ماریا اگر انہا لڑساں تھا یا میں لڑساں یا میرے پوتر لڑساں تاریخ دا جملہ پڑے کہیں گواہ کو جھٹلا دیکھو لا تنہزلِ حرب القوم اللہ آنا و بونائی بس وطف باقی بیگ ہے مولا ٹور پہ ہے فقالا باب النہروان کالی و باب الخیبر جن خیبر دا در اڑایا انہروان دا اڑا پرچا سٹیا پولکراس کی تھی کلا آیا کھڑ گئے حسان پانچ منٹ ریگن میرے جی بابا علیکہ باب المشرق مشرقی دروازہ تیرا جی بابا خیال نال میرے لال میرے ملنگ دا کوئی کتا قاتل نسے نہیں زندگی ہووے ہے آجتا نہروان سون چاہ ساری زندگی نہیں بھی سونی جی بابا بیٹا جدہ جنگ لڑے نا نعرہ بھی ماری پتہ لگے علی دلال و دلڑ دے حسنہ کا ورمہ بابا لڑ دے نعرہ ماری انا ابنو امیر المومنین تو میری پاگدہ وارس ٹھیک ہے بابا حسین جی بابا علیکہ باب المغرب مغربی دروازہ تیرا میرے لال خیال کریں کوئی کتا قاتل نسے نہیں جی بابا نعرہ بھی ماری نعرہ مار کیا کی جنگ کر دیا انا ابنو قاوی دے غرر المحجلین اے لوگاو میں روشن چیرے علی شیعان دے پاک سردار دا پتران پڑھائیں یا چھوڑ دے وہاں بس ایک حملہ پڑھ دا ساری جنگ نہیں ٹھیک ہے ہون پیچھو پول لائی جنوبی دروازہ میرے مولا آپ دروازہ پٹیا علی امیر نے صرف زندگی دو واری ہے نعرہ مارے ایک نبی کو بچیں دیں اوہ دیچ ایک کتے انہی روان ملنگ دا بدلہ گندی ہوئیں ہر جانگچ وکھرا نعرہ ہوندہ خیوار چاکنی آناللزی سمتنی امی حائی دارا اے میری ماں نے میرا ناہے در رکھی کتے ہی فرمائنے میں غزن فارا کتے یکنے میں صف دارا کتے یکنے میں کس وارا کتے یکنے میں زرگاما یا اتھاک یا نہیں اتھا فرمائنے حملہ کی تنے اے جن دی وڈی ڈاڑی ہوئے تو درائیور سارے نے بے نا لوہار سارے نے بے آجا پہ تر میں بھی آگے نا اگو ملیاں کھڑیان ملیاں مولا تلوار کڑی تھی حملہ کی تا جنگ ہے جنہ حسے گدہ حسی اور میرے مولا نارا ماریاں کیڑا آنا موت الاحمر آنا موت الاحمر آ لڑوں میرے نال بدماشا ہو میرا ملنگ ماریاں میں سرخ موت ہائے ہائے میں خون نہلا دیم آنا میرے مولا جنگ شروع کی تھی کوئی سجے نسے آ مشرق اللہ پاسے حسن امیر مارے نا تے آکھنا آنا اپنو امیر المومن بھجے نا ادھے بھی علی دلال پھر مغرب ونجنا مولا حسین مارے نا آنا اپنو سید الوسیر نسے نا ادھے بھی علی دلال تے شمال ونجنا تے مولا محمد حنفی امرین دیا نعرہ تے انہا کو کٹے اندیا فرمین دینا آنا اپنو کہوئے دے غرر المحجلی نا ادھے بھی علی جدہ کوئی رستہ نہیں بچہ اجا مولا علی لڑ دے ودیار مولا علی دے قدمہ تے دو پیارے پیارے نفیس سونے کائنات سونے ہاتھیں اور کائنات دی مٹھی ترین آواز لفظ مولا امیر دے کنہ دے بے بابا سلام آئے 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 میرے مولا علی تلوار روکے ویکھے تا کون اشل دا سوار ہاں 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 تاڑی زندگی ہوئے اگر کئی پڑی ہوئے نیروان سیڈی میں دو ہی بھی جائے میں ہوتی بیعت کرے ساں پوری جررت نال کھڑا پڑ دا ہے کہ کار دا کبر دے کندہ دکزام نفیس یاں کرتا سونی جی نالین کوئی جنگی لباس نہیں ظلفہ کھلیوں یاں کوئی لوہ دیاں ٹوپیاں نہیں ہاتھے چاہم جی تلوار اشل دی گردن اچ باں بابا عباس پیٹا کوفے نائے ہاں بابا پھر کیوں بابا انجی اداس ہو گیا نا آئے 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 بابا اداس ہو گیا نا میں کسے دی منت نہیں کرنی میں غازی دا جنگ پیر پڑ دا ہوں علمہ لے دی فزل دے باق باہ بے دی آئے آئے دیکھیں غازی مولا کو مولا مشکل کو شاک کیا منے آپڑے واسطے ہیں جنہا غازی سمجھ نہیں ہندہ غازی دا پیوں کو سمجھ آ سکھ دے شریف سید محمد مولا فرمیدن بیٹا ٹھیک ہے میرا لال ہون موجھ لے گئی ونیو تھا باو نا جتا فوجے فرمیدن بابا میرے چاند سوال ہیں دے جواب دیو پھر جیویں آکھونیاں کرے نا میرا لال پوچھو جنگ روک کے پہ پوچھ دیں پوچھو فرمیدن یا وزا من اللہ باب المشرق بابا مشرق کی دروازے تے کون ہے فرمایا آخوک الحسن تیرا ویر حسن چپ کر گئے نا اگو فرمیدن مان ابو ہو انہ دا بابا کون ہے رازی مقدمہ لڑے جنگ لڑا نواستے من ابو انہ دا بابا کون ہے فرمایا ابو کابو تیرا بابا میں انہ دا بابا مانالہ باب المغرب مغربی دروازے تے کون ہے آخوک الحسن تیرا ویر حسن من ابو ہو انہ دا بابا کون ہے ابو کابو تیرا بابای انہ دا بابا مان اللہ باب شمال شمالی دروازے تھے کون ہے اگو کا محمد تراویر محمد مان ابو انہ دا بابا ابو کا ابو سر جکا کیا دنوا مان نبی جڑا مشرق ودہ لڑ دے او دا بابا بی تسا جڑا مغرب ودہ لڑ دے او دے بابا بی تسا جڑا شمال ودہ لڑ دے او دے بابا بی تسا میرا بابا کون ہے علی امیر جلال جا کے فرمدن فاہ آنا علی ابن ابی طالب بن ابو ابو طالب دلال حیدر اقرار علی مرتضی میں تیرا بابا پھر قدم تے عدلہ کے دن بابا یہ کیسا عدل ہے تیرا ہر پتر محافت لڑے میں ہی میں پھر ہم پتری تیرا ہوں علی امیر آخری واری آخری واری روکن دی کوشش کی تھی فرمائی امام حکیم اندر پرمیدن بیٹا تیرا سن تھوڑا ہے سن اکدس تھوڑا ہے پچھا ہٹکے گازی مولا ہے نائی قدم چم کے عدل بابا بے حق رسول اللہ اللہ دے رسول دا واسطے نے دوس ہونا جدہ تسوہ رسالت دے دفاع واسطے تلوار چاہیے تو آڈا سن کتنا ہاں علی امیر مسکرا کے عدل تیرے جتنا جدہ آکھ نے تیرے جتنا اور انگڑائی کھینکے سینے تے مکہ مارکے فرمدن بابا پھر میں کوچھ رکھنے وہاں آنا شیبلو زال کلاساد چیڑا اتنا سانیچ نبوت دفاع واسطے تلوار چاہ سکدے میں بیتا ہوں سے شیر دمچنا دیو اجازت دیو اجازت دیو اجازت دیو اجازت جنگ شروع کر دیتی ہیں روک کہ روک دل روک تیسرا حملہ کر کے آدھیں انتا کو فون کریمون پھر میں دنا باس آکھا مہازے جہنسنے پولتو نسنے لیکن یہ روح یارس تے میں علیدہ فیصلہ یہ مہاز دے کوئی قابل ہے تا تو آئی خیال کری کوئی کتہ نسنے جی بابا او میں اشل دیگا لجبان آم جی تلوار پتلہ جی کرتا نفیز جی مالین ظلفہ بکرہ کوئی جنگی لباس حال مکال کچھ بھی نہیں آکے پولتے انٹینل لگیں جو میں کوئی نواہ باپڑی جاگیر دی سہر کر تیہل رہے دائیں بائیں یہ فیصلہ کو بھا میں بھی سا مندہ رہ کریں نا رہاں تکا نہیں سکتا یہ دسوہ یہ دسوہ یہ دسوہ یہ جنہے فسلاں دے بانیا کو بڑھن دے سہے چی مہین نسال بات پھر یا اگلوین دیے یا گھاڑی دے کے پانی لوین دے نا بچھو چوہے نکل دیں توڑے پاسے کھانا ہوسے مہین نہیں دیکھوے نہیں توسہ کو چوہ دیتھاویا ہے میں تا اینیا ہاں چوہے مہین کھڑے دیں یہ مولوی بھی نسے یا لیکھڑے ان کو درہوارا دی جیدی وڈیڈا رہی ہو یا ہمیں کو مولوی آکھڑے مولے نسے نہ اڈو نہ اڈو نہ اڈو آگے دیتھنے یا لڑ دے لڑ دے سنٹر تک آگے دروازہ خالی پہ دیوارا نال پولے پولے چوہے نکل دیں دو چار پانچ نکلے دیتھنے پول خالی ہے پولتے ہیں کبال وہ دے وہ تو گھوڑے نال وہ دا پیار کریں دے ان کو جانگ دا خیال ہی نہیں کہیں میلے گھوڑا وہ دے قدم چمدے کدے وہ گھوڑے دی گر بن چندے ہے 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 وہ والا مولوی دو اترہے اترہی کھڑ گے باقیوں کو بھجائیں میں نیروان کھڑا پڑ دا تاریخ ہسٹری نال کھڑا پڑ دا تخیل نال نہیں جڑہیتہ کور مورے مارے ان دیا نسلہ پھٹ دین کسم چاکے کھڑا پڑ دا وقت پانچھی ہزار ملہ بھجدہ ہیں انہاں کے بالے موقع مل گئے بس اڈوو پولا لے پاس دوڑین ایجو ہیدرے کرار دے کرار بچڑے دے جس میں زلدلہ شروع ہے جیتے محسوس کر گی دا وقت نہروان دی جنگ رات بستر تبھی محسوس کر سے قیامت تک میدان محسوس دے کوئی نہ نشہ را سی او دوو بھجدہ ہیں ایجو غازی دے جسم تے زلدلہ ہر پتر کو علی امیر نعرہ دسیا غازی کو نعرہ نہیں دسیا آکھاس جو مرضی آوی تو مار چھوڑی او دوو دوڑ دین ایجو غازی دے جسم تے زلدلہ اشل نگلے جو پہاں پاکے بس اشل زلدلہ جلیندائے غازی تے زلدلہ بددائے میں خود روایت ٹرانسلیٹ کی دیئے اتنا اشل خوان اللہ اینے ایجو حتھے تلواریں جو رہوارت سوار دے دل دی دھڑکن ایک دو بھئے ہاں ہاں کٹھے پہ دھڑک دے یار جنے والے ملے انہیں گزرے لگے ہیں انہوں والے پتہ لگے ہیں ایبال نہیں حلید اللہ لے صرف حلید اللہ لے ایجا ملاج یلی آلے کیونکہ جنہ نیڑے ہیں سیرے میں ایک خطنا آل حملہ کر کے نئیہ کے آنا بنو امیر المومنی نئیہ کے آنا بنو سید الوسیقی نئیہ کے آنا بنو قائد ارل ملچلی علیہ دے آنہ نا موت لہ مار عباس نارہ مار کے آدم آنا بنو موت لہ مار آجڑی سوارخ موت تو وہ دے بھج دیو او دا پوتر میں آنہ بس کچھنے شروع کی تے فان کا سرا سیفو ترائی میٹس فان کا سرا سیفو تلوار ٹوٹ گئی پھر کی میں جنگ کر دیا سوٹا گولیا اس نے نا اشل دی گردن نہیں چھوڑی پھر یہ ایک کھات جڑا آوے آ پٹھائیں سینے دے مار دیا فن نار جس سینہ بچا آوے 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 کوپر دے مرہن دیا بھٹو ہے کوپی دیریں مارے نے پھر توڑی دیر بعد پھر میں نے لڑ دیاں لڑ دیاں اشل جی کیوں آئیں صحیح حکم کر فرمیدن میرا ہتھیار ٹوٹ گیا ہتھیار تبان جا شاہ زوار اندہ علاقہ ہے جان دے ہو سو جڑا رہوار تے بھیک ہے نا تے رہوار دیاں واغا گھوڑے دیاں واغا انج چکے سمجھ گھوڑے تے کھوتا ہے شاہ زوار سمجھ گے ہو سو گھوڑے دیا واغا انج نہیں چکے اندیاں گھوڑے دیواغ اتھائی رکھین دیاں ارام نال واغا زی مولا بھی کل بارک الخاطف چیلنج میرا روایت دا بجلی دی تیزی نالو جل دی رہوار دے اتھے ہلکا جی واغا چکی رہوار دویں پیر چاہ لیں آئے 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 اتھڑا منظر بنا چاہا رہوار پیر چاہ لیں غازی روکیانی پھر گھوڑے دیاں دیاں اندھے ہتھے تلوار نیزہ تیر بھالا کہ مالا غازی عباز نے رہوار کو اتھے بہگے کہ دے ان کرے نا رہوار اندھ مار دا کہ دے ان کرے نا رہوار اندھ مار دا وہ سارے ہی دے دوڑے انتے لاش اندھے دیر کوئی دریاج کوئی پلتے امبار ادھو مولا علی نہ لڑنا لگ کوئی نہیں ریا اس ٹیم میرے مولا علی حکل ماری حسنلال جی بابا حسین جی بابا محمد جی بابا اوہ جلدی آؤ توڑے چھوٹے بھیر تے حجوم بڑھ گیا سارے ادھے دوڑ گین ترائے پو ترے ایک پیو ہے درے کررار اگے اگے ترائے پچڑے پچھو رہوار سار پڑ دوڑا کے جدھا آئے نا پول دے سامنے دروازے تھے جتنا جلدی علی آئے ہن اتنا جلدی روک کے ادن روک جاؤ غازی نو میری مدد نا 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 تاٹی زندگی یووے میں غازی تھے مرید ہے جہاں سے جنگ کھڑا پڑتا جی وہ پہ ہاں 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 فرمایا میرے اببا سنو مدد ہی ضرورت نہیں ہونو سمجھی آمائی علی یہ آیا کیوں ہے پڑھا چا جھولا فرمایا نے یہ میری مدد کان آیا آئے آئے ہاں یہ تو آخری کتہ فرنا رویا واق ڈھلی کی تھی راوار زمین تے پیر رکھے سامنے دروازہ نظر آیا بابا اتران لگین علی امیر خود لے پین محلن محلہ یا ابو نای میرے لال رک رک تھلے نا رامی اتھو روندے بھی ہیں روندے بھی ہیں حق نہ ماردے ہیں مالک کمیل ہو میری فوج ہو میرے پتر ہو جیتے کل جتنا سونہ ہے لے آو جیتے کل جتنے چاندی ہے لے آو بس پہنچ دیا تا نا علی امیر دے پہنچے تک حکم پورا ہو گیا کوئی دودھ سونے دی تھے لئے سکین دی کوئی چاندی دی چاہیی کھڑا دعا قبول نہ تھی یہ ہوئی تہی تھی مانگ لیا ہی علی امیر قدس سونے دے سکین دی موٹ قدس چاندی دے سکین دی ترور ہو گیا دے انشاءاللہ کیسے باد نظر دی نظر ملک میرا کامرے بنی حاشم بچ میں بابا علی تیرے ترازی وہے میرا لال شاہللہ چشمیں بہت تو محفوظ راوے کافی دیر ہیں بابا ہون لیا ہوا میں ترہے جملے اور پڑھنن لیا ہوا فرمایا میرا لال نہ لے دنیا دا دستور ہے جڑا جنگ جیتے ہیں اس زمین تے پیر لاکر آندہ آج انہوں نے گھر پیران دے بھار نہ لے آج سینے دے بھار لے بابا ہو کینے ہو یاد اس آگئی اس کربلا تیرے پیر علی کو ما یکون ما کان دے عالم کو بیس لہنہ سینے دے بھار کربلا دے مٹی تے علی امیر چاندے انتوں نے زندگی چھیک واری ادھے سینے دے بھار لہا ہوا ادھا سینہ مٹی تے نہیں مدھے سینے تے ہوئے اگو سینہ وانگ راہل دے جھل کے آدھن واغ چو پیر رکاب چو بادش کٹیں پہلے میرے سینہ نال سینہ ملا کائنات گواب نے غازی جنگ جیتی ہے پیو سینے دے بھار لہا پیران دے بھار نہیں انہان اللہ انہیں چم کے بعد ہاتھ پکڑے نے او میری فوج او میرے عزیز اکار بیٹے سنو میں علی نوودی کا سمجھے دے قبض قدرت جی میری جان ہے اگر کوئی گنتی کرنے والا گنتی کر لوے اس جنگ جیتنے میں علی ماریں اتنے میرے عباس ماریں ہوں نے جملہ سارے رل کیا کھائے تاکہ غازی دے زاکر بن جاؤ میں اعلان پیہ کردھا آج تو بعد عباس خالی عباس نہیں اچھا بول نہیں نہیں اچھا بول آج تو بعد عباس خالی عباس نہیں غازی اچھا بول غازی عباس ہے اتھا ملس غازی دے لکا ایک کر کے وقت گلج باہین پائنس اتھا چمیس اتھا گردن سینہ بازو فرمان حباس خوشی ہے ایک خوشی دیا سوین لیکن غازی آج پیو ہے کو حکم لیند آئی بابا حکم کر عباس آج تو بعد ساری جنگہ ہوں وڑا نہ ہوں وڑا میں علی لڑا نہ لڑا میرا کوئی پتر لڑے نہ لڑے آج تو بعد تائیں نہیں لڑنا تیری زندگی ہوئے میں تقیل نہیں کھڑا پڑ دا میں مولا حسین دی روایت کھڑا پڑ دا ایک باری رنے رو کے آکھے بابا میں کہے جیچ کوئی کمی ہے آن اللہ کے آدھن کمی تیری جتی دے نیڑے نہیں آسکتی وات کیوں رکھیں دی وات ایو جملے آنکھیں جیڑے میں خود بیج پڑھیں مولا فرمین بارک اللہ ہو فی قیابو نئی مرالال دنیا کو پتا ہوئے نہ ہوئے تو تا جان دی نا میں علی دے گھردیاں ساریاں برکتاں اللہ تیرے وجود اچھ رکے میں علی دے گھردہ مان تو ای ان مداخروں کا لے یوم اعظم ومن یوم حازا عباس تے کو نبی دی دی انہا جنگاں واسطے نہیں سڑیا تو دنیا تے آئیں ایک اون جنگ واسطے جڑی این جنگ نلو وڈی ہے آکے سوکڑی جنگ فرمائے اللہ یوم اعشورا راضی تدہ دے دی ماسطے ایدھے وینڈ کرائیں چھوڑ دیں وینڈ کرائیں چاہاں راضی بیٹھے روی ہے شریف سید مومن آگی آشورا دا دین رات دا ڈیوٹی لائی ہے سا باس جلال چھوڑ اے پارہ دے میں تو علم بنا چلو ایدھے سیوانجا علم دار دلہ کب کی میں ملیس یہ میری مجلس کیا کرا صفیرہ ساکو خیمیاں دی لوڑ نہیں میرے بینی دے خیمے رہان دے صحابہ دے سارے پاٹچا ایک وڈہ مشکالہ رہان دے ایک ہور وڈہ باہر بچان دے خیمہ جن دچ میں گلدستہ بنے سا شہید آندا باقی پاٹچا صحابہ دے تے باہر لگیوئے بنو حاشم دے خیمے سنا کیا کرا انہ دے لکڑیاں سی دھیانکار کپڑے بان جتنا اچھا علم بنا سکدیں کوئی نہ پڑھے تھے کازمی مجرے میں میں دو درجہ تو زیادہ مقتل دے کتابہ ترجمہ کی تن مولیوں کو پتہ ہے اتنا اچھا علم بڑھات میلیں چھ نظر آوے غازی ساری رات لگ گئی ہے صویر تھا ہی مولا تھوڑا جیا میمنا تھوڑا جیا میسرا تھوڑا قلب میمنا دا علم حبیب کو میسرا دا علم جناب زہر کو قلب دا علم سرکار مسلم من اکیل دے بھرا کو جناب عبد الرحمان ابن اکیل کو سواران دا علم آپڑے کول ہونم فڈا علم عباس علم بنایا ہی ہاں مولا چاہ کے سابنے آئے اچھا اور انہیں اکبر دا بابا علم سمائت المالک حان اللہ کے دن ابباس میں حسین کو اللہ دی قسم کائنات اچھا اگر کوئی حسین شناسے تتو ہوئی غازی جی ہو جیا میں چاند آم دو من پڑ دا ہوئے جی علم بنا کے آئیں وہ تو تھا ہی ایک ہاتھ نال علم پہنے ایک ہاتھ بھرا دے گللچ انہیں کٹھے بھرا علم ہی پکڑی انہیں بھرا دے گللچ بھائیں پہتے ہیں غازی دنیا دا دستورے اکلا دے فیسلے فنونے ہر بدا فیسلے انمٹ کانونے بندیا اتنی دیر علم دار راندے میری کال گورنل چا سوڑی جتنی دیر اندے ہاتھ تھے جا علم راوے اگر ماریا ونیے علم داری ختم علم واپس چگدہ ونیے علم داری مک بیندی غازی توتے میں مہدہ کروں اکاں جھکا گیا دے مہدے برابر لکرنن تو امام ہی میں ناصرہ تو آکا ہی میں غلامہ تو سردار ہی میں نوغازی جھکی انگلہ نہ کر میرے بابے دا بچڑا میں جو چاہنا کر میرے نال مہدہ مولا کیا مہد ہے چوئیہ نالہم اکنے فضل دے بابا اللہم میں کودے جتا پیر رکھنی رکھ چا میرے بھین دے خائمے دے دروازے تے جتا پیر رکھنی رکھ گین مہدہ ہی ہوئے ہونو بات علم دے وانا چاہے زمین پھٹے آسمان ڈھاوے تاہی تھا ہی کھڑا راوانے آج ہی اتنی دے چاہ آج ہی اتنی دے میں چاہوا والا بے شک شہید ہو وان میں حسین کانون بیا بدلے نا کیام متک علم تیرے نوکر چاہ سن کانونی واجڑا علم چاہ بیا وہ علم دار لیکن آج ہوں میں چاہ فضل دا بابا جی میں میں آکھا وقت کیام متک دا میرا وعد ہے علم تیرے نوکر چاہ سن علم دار تورا سے انگڑا ہی گی دیئے چاہ کھڑے علم انگڑا ہی گی دیئے آکھز بابی آکھا کربلا تساہ کھا کربلا غازی تو اتنا کھڑے تا جان کی میں لڑا پتہ یہ اچھا علم کیوں بڑھوائے مولا تسا جان دے غازی اے میلہ نظر آسی میرا دشمن کتا پہل اے میلہ میرے بین اندے دروازے تے تو علم چاہ کھڑ سیں تا میں جانگ لڑسا اندے تے دون نگاہ ہمارا سن پہلی نگاہ میرے دشمن دی جتنی دیر تیرا علم افضل جی میرے بینی دے خیمے دے در تے نظر آیا کوئی دشمن میرے بینی دے خیمے دے نیڑے ناس تے مولا دو جی نگاہ فرمائنے دو جی نگاہ انہا رولیان دی غازی جڑا تیرے سہارتے جنگلیں چاہیانا ہونے کہیں دا پتر چاہو ساں کہیں دا بھیرا کہیں دا شوہر غازی اے روسن خطرہ بھیرا کو تیرا علم دیکھ جیوں دیا رہا سہر بات کھڑا رہے بین کھڑا رہے تورکیہ سے بھیرا جانگتے تورے کٹھے ہیں فوج نکھیڑے چاہ دور ودے لڑ دے ہیں میں سیڈیاں دا زامن نہیں ہیں دور ودے لڑ دے ہیں جتھا حسین آکاد دل چاہویا بھیراں نل بولا نارا مرینیان انا بنو امیر المومینین مولا حسین دا نارا مکہا مولا حسین نارا مریندن انا بنو صدیقت القبرہ سچی ماد پترہ اگو عباس فرماوینا انا بنو علی ان المرتضی میں حیدر کرار دا بچڑا علی اکبر دا بابا اکبر دا تسلی دے وے آپڑے آپ کو آکھے عباس ہے روایت آ دیئے کافی دیر غازی نارا دا جواب نہیں دیتا حسین مولا آپ نارے مارنے شروع کی تن مطبیرا جواب دیو آنا بنو صدیقت القبرہ عباس سچی ماد پتر سدین بھائی معافی دیو کوئی جواب نہیں آیا جدستری جیواری جواب نہیں آیا روایتہ دیئے فن کا سرکل بھولو حسین ایک واری میرے آو کا شبیر دا ہاتھ دیلتے آئے پر میں دنہ آئے ہو میری کمر دا زور میں پر چھوڑے تینسون چھوڑے نیزے نالو دا لڑ دا نبی دا بچڑا نیزہ سٹے ہیں نے میرے آو کا رہوہ اور ٹبے تے چاڑے ہیں رکابج کھڑے ہو کے انجوے کے آ کافی دور مارانہ لے لکان معافی دے بھی چھوڑے لگا مریمانہ لہکہ روایتہ دیئے وات تلوار کر جو حملہ کی تیز جنگ نہیں کار خدا دا نمونائی کار خدا ہی وانگ میرے آو کا حملہ کی تیز روایتہ دیئے فن کا شفل جائش جویں کپڑا نہیں پھڑینا ایویں لکھان دا مجمع پھاڑے ہیں لیکن حالت گیڑی یہی ڈٹے ہیں وارال عباس علال عارض جٹائیس غازی رہوار تے نائی زمین تے ودا تڑب دائی حالت گیڑی یہی مکتول یدائی بادو کٹے ہوئے آئین مکشو فلا حاما سر پھٹے ہوئے آئین وشریفہ جین دینات نگاہ پھینیس انج جھڑیاں تردگ رہوار تجھ میں رہل چکران چندے دوھے ہاتھ کمر پہ آئے ہیں زمین تی وان جھنے اکبر دبابا رخصا اور دبار تیرے دار تو ترجمہ نہیں کر سکتے اشارہ کرے نا رو گیا دن آباس ہون دشمن دی مردی اللہ کرے میں سمجھا اللہ کرے میں سمجھا اشک پائی ایس کمر جھوک گئی مات ہم کرے ناوے تورے میری کمر ٹوٹ گئی میرے ماں مک گئی میری مردیاں مکیاں ہون دشمن دی مردی یو وین کرے نا دروازے دے کری پہنچائے بھینی کو لائے او میری آدھیاں توڑی خاتر روک گے جملہ پیا پڑ دا روایت آ دیا جدو کوئی شہید آوے آ میری سین ہر شہید دیواری کدھے شہید بھارچ نہیں پوچھ دی حسین آگا گوا کہ اللہ عشراک پہلے دسا تو جی گئی ایک پہلا موقع ہے میرے آکا علم تے مشک چا کے آئے دین بھی راد نہیں پوچھیا نہیں پوچھیا کور دباو رکے آلہی علم کو ہانا لائیا مشک کو چھوم کے پروائیا حسین میں میرا بیر علم لے آیا ہی میرا علم دار کے نبیہ ہے مشک لے آیا ہی میرا ماشکی کے نبیہ ہے حسین آدن میری کمر چھوٹ گئی ہے بی بی مٹی دبائے تھے ہی چادر کے حد رکھے حریع اللہ حجاب ماشاءاللہ جی بہت قبول اور منظور مجلس ہے تمام عزدران مظلوم کربلا تشریف رکھیں ایک سلام